اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کا مہتاج نہیں رہتا دل میں جس کے لیے مثلاً جس انسان کی محبت پانے کے لیے نیت کر کے یہ پڑے گا تو وہ شخص ہی خود آپ کا مہتاج ہو جائے گا اور وہ فوراں پڑھنے والے کی طرف راغب ہوتا ہے یعنی اٹریکٹ ہوگا کھچے گا عمل کبھی مات نہیں کھاتا اگر ایک ایک بات آپ نے اس کی دھیان سے سنی جس کے آگے پیچھے آپ بھاگتے تھے پھر وہ آپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگے گا کیونکہ آپ کے دل سے مہتاجی اس کی دل میں جا پہنچتی ہے کبھی آپ کو اس کی ضرورت تھی لیکن پھر اسے آپ کی ضرورت ہوگی اور دھیان رکھنا کے ضرورت کبھی آرام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ جینے کے لیے اہم ذریعہ ہوتی ہے جس کے بینہ انسان جی ہی نہیں سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل میں آپ کو کامیابی ملے تو ویڈیو میں بتائے گئے عمل کے پورے طریقے کو غور سے سنیے گا سمجھ لو کہ عادی کامیابی تو آپ کو اسی وقت مل جائے گی ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ انہیں ان کے نیک مقصد میں کامیابی تے اور اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے دل میں جس کسی خاص انسان کے لیے سچی محبت ہوتی ہے وہ شخص ہی جواب میں اس سے سچی محبت کرنے لگتا ہے ایسا اس عمل کا کمال آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس میں یا ودودوں کا ذکر یہاں اس طرح سے کریں کہ یا ودودوں کے ساتھ یا رحیموں بھی جوڑ لیں اور اس کے ساتھ اللہ کے مبارک اس میں آگے اور بھی جوڑنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا تو ان کے موقع اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں یعنی یہ تک اس کتاب میں لکھا ہے کہ پڑھنے والے شخص پر وہ موقع نازل ہوتے ہیں اور اس کے دل میں جو کوئی بھی بستا ہے یعنی جس کے لیے وہ سچی محبت رکھتا ہے اسی کے دل کو وہ موقع اس کے لیے اللہ کے حکم سے مسخر کر ڈالتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص اپنی ساری نفرتیں بھولا کر آپ کی محبت میں دیوانہ فریفتہ ہو جاتا ہے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کبھی آپ سے نفرت بھی کی تھی اور اگر پھر بھی آپ اسے یہ پرانی باتیں یاد بھی دلاؤ گے تو وہ شرمندہ ہونے لگے گا بات کو ٹالے گا اگر کسی خواند یعنی شوہر اور بیوی میں آپسی نائتفاقی ہو اور ان میں موافقت پیدا کرنی ہو یا پھر ساز بہو میں جھگڑا ختم کر ان میں باہمی علفت ڈالنی ہو گھر کا پورا ماحول ہی لڑائی جھگڑے کا ہو تو اس کے ذریعے آپ سے رنجش ختم ہوگی اور نفرت بے انتہا محبت میں تبدیل ہونے لگتی ہے نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جلدی سے ایک بہن کا یا اللہ ٹیسٹیمونیل آپ کو بتا دوں ابھی کچھ مہینوں پہلے انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے کر مجھ سے بات کی تھی وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ شخص انہیں پسند نہیں کر دیتے شادی کرنا تو دور بہن یہاں بہت برے حال میں آئی تھی ان کے لئے عمل کیا اور آپ خود پڑھئے وہ کیا لگتی ہے جو بھائی جان نے عمل بتایا تھے اس سے میرے اور ان کے بیچ بہت محبت میں پریشانی آ رہی تھی وہ چلی گئی ان کے لئے شکریہ اور وہ ابھی ان کی دعا سے نکا بھی کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ بھی میرے کام میں کامیابی ملی ہے یہاں تک کے لئے میں بھائی جان کا شکریہ کرتی ہوں کہ ان کے عمل سے میرا کام یہاں تک آسان ہو گیا تو اللہ میری بہن کی ہر پریشانی دور کر دے یہاں اللہ کے یہ پیارے نام آپ کو پڑھنے ہیں یا ودودو یا رحیمو یا عزیزو یا معجزو یہ پورا ایک مرتبہ میں نے آپ کے لئے وظیفہ پڑھ کر بتایا ہے اب آگے کیا کریں آپ ایک پاک صاف کاغذ پر سب سے پہلے اوپر ایک نام لکھنے کے لئے جگہ خالی چھوڑ دیں اس کے بعد نیچے آپ اپنا نام عربی، اردو، انگلش، ہندی، پنجابی یا بنگالی کسی بھی زبان میں لکھ لیں کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں عمل صرف آپ کو جائز مقصد کے لئے ہی کرنا ہے ناجائز کام کے لئے اجازت نہیں ہے اوپر آپ کو سامنے والے کا جس کے دل میں اپنے لئے رغبت اور محبت ڈالنا چاہتے ہیں ان کا نام لکھنے کی جگہ خالی چھوڑ دینی ہے یاد رکھنا ان کا نام لکھنا نہیں ہے یہاں کیا کرنا ہے یہ آگے آپ کو بتاؤں گا اب اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنے موبائل میں کہیں بھی میسج میں یا موبائل کے نوٹس میں سب سے اوپر سامنے والے کا نام لکھنے کے لئے تھوڑی سی سپیس یعنی خالی جگہ چھوڑ دیں اور پھر نیچے خود کا نام لکھ دیں ان دونوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے عمل وہ کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی بھی دروش شریف پڑھ لیں ان میں سے کوئی بھی ایک دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر یا ودودو یا رحیمو یا عزیزو یا معزو ون فورٹی ون ٹائمز یعنی ایک سو اکتالیس مرتبہ اس طرح سے پڑھ لیں کہ پڑھنے کے دوران اس انسان کے بارے میں سوچیں اور اپنے دل کو اپنے درد سے بھر لیں تین مرتبہ پھر سے دروش شریف پڑھ لیں پھر جہاں آپ نے سامنے والے کا نام لکھنے کے لئے کاغذ پر اوپر جگہ خالی چھوڑ تھی وہاں ان کا نام لکھ دیں اگر موبائل میں نوٹس میں سپیس دے رکھی ہے تو وہاں سپیس کی جگہ ان کا نام لکھ دیں چاہے وہ کاغذ ہو یا موبائل کے نوٹس میں اب آپ دونوں کے نام وہاں لکھے جا چکے ہیں آپ وہاں ان دونوں ناموں پر ایک ہی پھوک لگا دیں جیسے ہی آپ کی ایک پھوک وہاں لگی اس شخص پر ان کے موقع نازل ہوتے ہیں اور آپ کے لئے سوچنے سمجھنے کی اس کے نظریے کی ساری کیفیت ہی بدل دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا کریں عمل کو گیارہ دن یا اکیزن مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں روزانہ آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے خالی آپ کو دم کرنا ہے بہنیں مہواری میں نہیں پڑھیں گی اگر عمل کے بیچ میں مہواری آ جائے تو چھٹے ہوئے دن آگے جوڑ لیں اس ویڈیو کو نیک نیت سے دیکھنے والوں کے اللہ پاک ہر پریشانی دور کر دے ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کیجئے گا